السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسول نبی کریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ومحترم سامعین اکرام دینی اور اسلامی بھائیو ہمیں بات معلوم ہے کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے انشاءاللہ آج کے درس میں ماہ شعبان سے متعلق چند ضروری باتیں پیش کی جائیں گی سب سے پہلے حدیث حیثن النسائی کی دوہزار تین سو ستاون راوی حدیث سوسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے پیغمبر میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ جس مہینے میں کسرس سے روزہ رکھتے ہیں وہ شعبان کا مہینہ لم ارک تسوم شہرا من الشہور ما تسوم فی شعبان شعبان میں آپ کسرس سے روزہ رکھتے ہیں اس کا سبب کیا ہے اس کی وجہ کیا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں اور جو رجب اور رمضان کے درمیان ہے اور اس کے بعد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس میں بندوں کے عمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں یہ بندوں کے عمال کی پیشی کا مہینہ ہے سال بھر کے بندوں کے عمال اس مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا عمل یا میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائے تو میں روزے سے ہوں یہ پہلی حدیث ہے دوسری حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے بیان کرتا ہی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَن تَسَفَ شَعْبَانُ فَلَا تَسُومُوا بندرہ شعبان کی تاریخ جب مکمل ہو جائے تو تم نفلی روزے نہ رکھو فلا تَسُومُوا کا مطلب نفلی روزے نہ رکھو اور اسی طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک روایت ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک ہزار نو سو پچاس عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے کہ میرے اوپر رمضان کے قضاء روزے باقی رہتے تھے یہاں تک کی شعبان کا مہینہ آجاتا تھا رمضان کے قضاء روزے میرے اوپر باقی رہ جاتے تھے یہاں تک کی شعبان کا مہینہ آجاتا تھا اور شعبان کے مہینے میں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسرت سے نفلی روزے رکھتے تو میں بھی اپنے روزوں کی قضاء کر لیا کرتے تھے رابعہ حدیث بیان کرتے ہیں چونکہ اور مہینوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول لہا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزاد پرسی آپ کی خدمات اور آپ کی آرام اور آشائز کے خیال میں وہ نہیں قضاء کر پاتی تھی تو یہ تین حدیثیں ہیں ان حدیثوں سے سب سے پہلی اور اہم باتیں معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں ہم تمام لوگوں کو قسرت سے نفلی روزوں کا احتمام کرنا چاہیے کیونکہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مہینوں کے بنسبت شعبان میں سب سے زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے بعض روایتوں سے پتا جلتا ہے کہ شعبان اور رمضان مسلسل دو مہینے روزہ رکھتے تھے بہت زیادہ روزے شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے دوسری باتیں معلوم ہوئی شعبان کے مہینے میں نفلی روزوں کی قسرت کا سبب کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو سبب بیان کیا پہلا سبب یہ بیان کیا کہ چونکہ یہ شعبان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں لوگ اللہ کی عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں تو اس میں میں اللہ کی عبادت میں محنت کرتا ہوں دوسرا سبب آپ نے بیان فرمایا چونکہ یہ اعمال کی پیشی کا مہینہ ہے سال بھر کے اعمال جو بندے کرتے ہیں اس شعبان کے مہینے میں اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں لیکن وہ کونسی رات ہے کونسی تاریخ ہے کونسا دن ہے اس کی تائن نہیں کی گئی شعبان کے مہینے میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے عمال پیش کی جاتے ہیں لیکن اس کی وضاحت نہیں ہے کہ کونسی رات اور کونسی دن اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اوقات میں کسرت سے نیکیاں کرتے تھے جو اوقات عمال کی پیشی کی ہوتے ہیں عمال کی پیشی کی تین صورتیں ہیں نمبر ایک یومیہ عمال کی پیشی روزانہ کی عمال بندوں کے جو ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں فضر اور عشاء کے وقت پیش کی جاتے ہیں عشاء اور فضر کا جو وقت ہوتا ہے فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے فضر اور عصر کا جو وقت ہوتا ہے وہ فرشتوں کی ڈیوٹی کی تبدیلی کا وقت ہوتا ہے عصر کے وقت رات کا فرشتہ آتا ہے دن کا چلا جاتا ہے اور فضر کے وقت دن کا فرشتہ آتا ہے رات کا چلا جاتا ہے تو یہ فضر اور عصر کے وقت اللہ تعالیٰ کے دو فرشت ہیں ہمارے عمال لے کر اللہ کے پاس جاتے ہیں ان کی دیوٹی چیند ہوتی ہے اسی لئے ان دونوں کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے عصر کے وقت کی نماز کی فضیلت بھی زیادہ ہے اور فضر کی نماز کی فضیلت زیادہ ہے تو یہ دونوں وقات ایسے ہیں کہ ان وقات میں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بندوں کے عمال پیش کر جاتے ہیں فضر کے وقت اور عصر کے وقت نمبر دو ہفتہ واری پیشی ہفتے میں دو دن ایسے ہیں کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندوں کے عمال پیش کر جاتے ہیں یوم الاسنین اور یوم الخمیس سومار اور جمعیرات کے دن اور آپ کو معلوم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دو دنوں میں بھی روزے کا اتمام کرتے تھے آپ نفلی روزے رکھا کرتے تھے سومار اور جمعیرات کو اور تیسری پیشی سالانہ پیشی تو یومیا پیشی فضر اور عصر کے وقت ہفتہواری پیشی عمال کی سومار اور جمعیرات کے دن اور سالانہ جو پیشی ہے وہ شعبان کے مہینے میں ہے اسی طرح سے ان حدیثوں سے مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جن لوگوں کے شعبان میں شعبان کے آنے تک رمضان کے قضاء روزے باقی رہ گئے ہوں انہیں چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضاء کر لیں رمضان کے آنے سے پہلے پہلے شعبان کے مہینے میں ان روزوں کی قضاء کر لیں کیونکہ عائشہ صدیق عرض اللہ تعالی نے بیان فرماتی ہے کہ میرے اوپر رمضان کے قضاء روزے باقی رہتے تھے رمضان کے روزوں کی قضاء میں نہیں کر پاتی تھی یہاں تک کہ شعبان کا مہینہ آ جاتا تھا تو میں اس شعبان کے مہینے میں روزوں کی قضاء کرتی تھی اسی طرح سے ان حدیثوں سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ نفلی روزے پندرہ شعبان کی تاریخ مکمل ہونے کے بعد نہیں رکھنے چاہیے اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا آپ نے رکھا لیکن امت کو منع کیا تاکہ رمضان کے روزوں میں کوئی کوتا ہی نہ ہونے پائے رمضان کے روزوں میں کوئی فرابلم نہ ہے آدمی بیمار نہ ہو جائے کمزور نہ ہو جائے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب پندرہ شعبان کی تاریخ مکمل ہو جائے اس کے بعد تم شعبان کے مہینے نفلی روزے نہ رکھو ہاں اگر کسی کا روزہ جو قضہ روزہ ہے وہ باقی ہے تو قضہ روزے باقی ہیں وہ تو رکھے جا سکتے ہیں پندرہ شعبان کے بعد بھی یا کسی کے عادت ہے کہ وہ ہمیشہ ہر مہینے وہ سومار اور جمعیرات کو ہر سومار اور جمعیرات کو روزہ رکھتا ہے یا اسی طرح آخری عشرے میں روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کی عادت کے حساب سے وہ شعبان کے مہینے میں بھی آخری ایام میں آخری دنوں میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے پیشی ہے آمال کی جو پیشی کے اوقات یا مہینے ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے یہ چند باتیں ان حدیثوں سے معلوم ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں ماہ شعبان میں کسرس سے نفلی روزے رکھنے کی توفیق ادا فرما جن لوگوں کے روزے باقی ہیں انہیں اپنے روزوں کی قضا کرنے کی توفیق ادا فرما رب العالمین ہم سب کو آنے والا مقدس اور محترم مہینہ رمضان کا مہینہ نصیب فرما اور ہمیں کسرس سے اس مہینے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق ادا فرما اور ہم تو مسلمانوں کو ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما آمین وصل اللہ علیہ نبیل کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامی ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے زریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا زریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن